دیس بھر میں سڑک حادثوں میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں ہیمچل بھی اس سے آچھوتا نہیں ہے ہیمچل میں اگر یہ دیس سلانہ بات کرے تو گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت جو ہے سڑک حادثوں میں ہو جاتی ہے لیکن جو سب سے بڑی چنوتی ہے وہ ہے روڈ سیفٹی کی اور روڈ سیفٹی کو لے کر ٹریکس روڈ سیفٹی کی جو برینڈ ایمشتر پوجہ یادو ہے وہ ہمارے شاتھ ہیں کیونکہ یہ جو ہے لوگوں کو جاگ رکھ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو بائک رائیڈر کرتے ہوئے ہیں سیفٹی رکھنی ہے پوجہ جی آپ کا سواغت ہے کہاں سے آپ پہلے تو بتائیے میں مطرہ سے ہوں پوجہ یادو پوجہ جی کس ابھیان میں آپ نکلی ہیں یہ جو بائک لے کر میں روڈ سیفٹی اور ہیلمٹ آویرنیس کے لیے نکلی ہوں انڈیا رائٹ کی جو کی اب آپ کے ہمچل میں شملا میں آئی ہوں کس طرح کا ابھیان اور کس طرح سے لوگوں کو آپ جاگ رو کرتی ہیں میں رائٹ کے ساتھ کیمپنگ کرتی ہوں جس سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز کرتی ہوں جس سے لوگوں کو پتا چلے ہاں کیا رولز ہیں کیا ہے ٹریکس روڈ سیفٹی اس میں میرا پورا ساتھ دیتے ہیں اس میں اس کے پریسیڈنٹ انوراک جی ہے اس کے ایک مہم جو ہے وہ راجنی گاندی مہم وہ سب لوگ مل کے ہم لوگ سب ایک ساتھ مل کے انڈیا میں کچھ اس طریقے کا کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے تھوڑے سے کم ہو جائیں پوزا جی کہاں سے نکلیا ہے اور یہ جو سفر ہے کہاں پر جا کے سماپت ہوگا ابھی ایکچلی لاسٹ یر میں نے سیونٹین اسٹیٹ کی رائٹ کر چکی ہوں اس وار میں آپ کے ہمچال اور اتراغن کو کرنے والی ہوں تو آج چنڈی گھر سے سٹارٹ کر کے میں ادھر شملا پہنچی تھی کل رات کو پوزا جی ہیلمٹ کترہ جوری ہے اور کس طرح سے جاگرو کرتی ہیں کہ آپ ہیلمٹ پہنے اور لوگ کیا مان جاتے ہیں ہاں میں جیز مان جاتے ہیں کہ پھر بھی میں جتنا کوشش کرتی ہوں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کو روک روک کے سمجھاتی ہوں راستے میں کہ ہیلمٹ آپ کے لیے خود کی سیفٹی کے لیے جروری ہے نہ کی چالان سے بچنے کے لیے اور ایک اور بات ہیلمٹ لوکل نہیں ہونا چاہیے آئی ایس وائی مارک کا ہی ہیلمٹ ہونا چاہیے یہ سب سے جروری ہے لوگ چالان سے بچنے کے لیے نورمل ہیلمٹ لے لیتے ہیں وہ آپ کی سیفٹی نہیں کرتے ہیں اور ساپ میں ہی فیمیل کو بھی ہیلمٹ اتنا ہی جروری ہے جتنا آئیز رائیڈر کو ہے ایس پلین فیمیل بیٹھتی ہیں تو موسیلی نہیں لگاتی ہیں بہت ان کو بھی بہت ہی جروری ہیلمٹ ہے دونوں رائیڈر اور پلینر دونوں کے لیے کوئی سٹڈی کیے آپ نے کہ کس طرح کی حاصل سے جو ہے جب ہوتے ہیں بائک سے تو پہلے سیر بزتا ہے یا اور کس طرح سے انجریز آتی ہیں کوئی ہے اس طرح کی سٹڈی اس کے بعد اپنے یہ دنے لیا ہو میرا خود لائیو میں نے جو پیکٹیکل ہی دیکھا ہے دو تین کیس اس طریقے سے میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ میں روڈ پہ رائیڈ کرتے ہوئے نکل رہی ہوں بید آؤٹ ہیلمٹ لوگ نکل رہے ہیں ایک میرے سامنے ہی میرے آگے جا رہے تھے جب میں آج میں راجستان رائیڈ پہ تھی اس کا ہائیوے پہ ہی ڈیوائیڈر سے ٹک رہا ہے اور سب سے پہلے ہمارا ہیڈ ہی انجریز ہوا اس میں تراند اگر ان کے پاس اس ٹائم ہیلمٹ ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے اس کا on the spot ختم ہو چکے آپ کو پرینہ کان سے ملے کیس طرح کی کام کروں میں لوگ کو جاگروہ کریں تک لوگ کی جان بچ سکے میں نے دیکھا اتنا چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ ہیلمٹ کی وجہ سے رولز فالو نہیں کرتے لوگ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو کئی لوگ ہماری رائیڈنگ رائیڈر سی ہاتھ سے کا شکار ہوئے ہیں نورمل پبلک کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ تو بہت رولز فالو کرتے ہوئے بائک کو چلاتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم لوگوں کو نا ان سب لوگوں کو ناللز پر رولز بتانے کی جرور ہے کہ جس سے کہ تھوڑا بہت آویر ہو یہ لوگ حالانکہ ہمارے اس میں آویر ساب ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتے ہیں لیکن میری صرف یہی گجارت سے سبی سے کی پلیز بینہ ہیلمیٹ نہ نکلی اور آئی ایس آئیس مارک کا ہی ہیلمیٹ جرور پہنی ہے ہمارچل میں آپ آئی ہیں کس کس سے ملی ہیں کس سے ملنا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے اور کس طرح سے جادرکتہ پھیلانی ہے جی ہمارچل میں ابھی شملا میں آپ کے آسسٹینٹ کمیشنر ہیں آئیٹیو کے ٹرانسپورٹ کے ان سے ابھی ملکے آئی ہوں جس ایک میمو ریمڈم رہتا ہے سائن ہوا ہے اور بھی ہماری ان کی میٹنگ بات بات ہوئی ہے تو اسی روڈ سیفٹی کو لے کے جو انہوں نے کافی بتایا کہ شملا میں بھی ہمارچل میں کافی اچھے سے وہ لوگ کر رہے ہیں پرپر سکولنگ میں جا کے چھوٹے بچوں کو نالیز دے رہے ہیں چل رہے ہیں یہاں پہ بھی کافی ہاتھ سے کم ہوئی ہیں ہاتھ سے تھوڑے سے آئیٹ نیکس مجھے دی آئی جی جو پلیس لائن میں ادھر ہیڈکوٹر جانا ہے وہاں ان لوگوں سے ملنا ہے تھوڑا بس یہی ہے تو یہ تھی پوجہ یادہ ہو رہی ہے ان کا ہیلیمنٹ جو کہ یہ جاگروہ کرتی ہے کہ اس طرح کا ہیلیمنٹ جو ہے آپ پہنے تاکہ جب بھی خادثہ ہو تو آپ کی جان بچ سکے سملا سے اپنے سہاگوی کامل اٹھاکرو کے ساتھ پرکرم سمچار فرشٹ